اللہ اکبر اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی کبڑے اچھے ہو مسلمانوں کی چپل اچھے ہو مسلمانوں کی سواری اچھی ہو آپ کے اپاس اگر پیسہ ہے اچھی گاڑی رکھو بھائی باقی نبی نے کیوں نہیں رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستثنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے دنیا کی رغبت رکھی نہیں جب دلی نہیں چاہ رہا ہوں ان کا تو کیوں رکھیں گے اس میں حکمت کیا تھی حکمت یہ تھی کہ آپ آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ بعد میں کوئی غیر مسلم انگلی اٹھا سکے کہ انہوں نے دنیا کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو نبوت ملنے کے بعد عزت ملنے کے بعد بھی آپ نے دنیا نہیں رکھی آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا ملا دوسرے وقت فاقع پیسہ آیا صبح آیا تو شام سے پہلے صدقہ کر دیا اتنا بڑا ظرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرب سردار آیا نبی کے پاس اس کا مقصد آپ کا امتحان لینا تھا سخاوت کا اب آپ مجھے بتاؤ کوئی شخص آپ کی سخاوت کو آزمانے کے لیے آ جائے تو تو آپ یقیناً فیل ہو جاؤ گے کیونکہ ایک غریب آیا مستحق تھا آپ نے اس کو پیسے دے دیئے اس کی ضرورت پوری ہوئی دوسرا آیا آنے والا مستحق نہیں ہے وہ صرف آپ کی سخاوت کو ٹیسٹ کر رہے پھر تو یقیناً بڑے بڑے سخی فیل ہو جائیں گے کیونکہ بھائی اتنا کہاں آیا اتنا کہاں سے کیسے دیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالِ غنیمت کے ریورد تھے جو آپ کی ملکیت میں تھے وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ریورد دے دیا دوبارہ آیا اور دے دیا صحابہ نے اعتراض کہ یا رسول اللہ تو مانگے جا رہے مانگے جا رہے آپ نے فرمایا یہ مجھے بخیل بنانا چاہتا ہے اور میں بخیل نہیں ہوں یہ چاہتا ہے میری زبان سے نہ نکلوا دے میں نہ نہیں نکالوں گا آزماتا ہے تو آزماتا ہے رہے نہ نہیں نکالوں گا سب کچھ دے دیا اس کو اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اپنی قوم میں جو تقریر کی اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم سچا نبی ہے کیونکہ یہ ایسا نبی ہے جو کل کے فقر سے نہیں